اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز البعطالبات میں آپ کی جماعت ششم کی نازع کی معلمہ اور آج ناظرہ کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم سبق نمبر آٹھ تسبیحات کی مشک مکمل کریں گے جیسا کہ آپ اس سبق کو پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے عزیز طلبہ طالبات آئیے اب ہم اپنی کتاب کی جانب چلتے ہیں جس میں سبق تسبیحات کی مشک مکمل کی جائے گی عزیز طلبہ طالبات صفحہ نمبر پچپن یعنی ففٹی فائی پر سب سے پہلے آپ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر ایک ہم رکو میں پڑھتے ہیں سمیع اللہ لی من حمدہ سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم عزیز طلبہ طالبات ہم رکو میں پڑھتے ہیں سمیع اللہ لی من حمدہ صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر دو تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی حمد خوبیوں کی نفی نقائص کی نفی عزیز طلبہ طالبات تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی حمد سوال نمبر تین ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے والدین کے لیے دوستوں کے لیے اللہ کے لیے عزیز طلبہ طالبات ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے اللہ کے لیے صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر چار سب سے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں سجدے میں قومے میں رکو میں عزیز طلبہ طالبات سب سے زیادہ ہم اللہ کے قریب سجدے میں ہوتے ہیں سجدے میں صحیح کا نشان لگائیں عزیز طلبہ طالبات درست جواب پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیں سوال نمبر ایک نماز پڑھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ پیار سے توجہ کرتے ہیں درست یا غلط درست پر صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر دو رکو سے مراد اللہ کے آگے زمین پر اپنا سر رکھنا ہی درست یا غلط عزیز طلبہ طالبات غلط پر غلط کا نشان لگائیں سوال نمبر تین کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد بنائی ہے درست یا غلط عزیز طلبہ طالبات غلط پر غلط کا نشان لگائیں سوال نمبر چار سجدہ سہت من دماغ کے لئے بہت مفید ہے درست یا غلط عزیز طلبہ طالبات درست پر صحیح کا نشان لگائیں عزیز طلبہ طالبات عربی الفاظ کو ان کے درست معنیوں کے ساتھ ملائیں سبحانہ پاک ہے سبحانہ پاک ہے حمدہ اس کی تعریف کی سمیعہ سن لی ولکہ اور تیرے لیے وَلَكَ اور تیرے لیے الْأَعْلَى سَبْسِ بُلَن الْأَعْلَى سَبْسِ بُلَن عزیز طلبہ طالبات آئینہ عمل میں اپنا جائزہ لیں کہ آپ رکو قومہ اور سجدے کی تذبیحات کے پیغام پر کتنا عمل کرتے ہیں عزیز طلبہ طالبات مختصر جواب لیں سوال نمبر ایک تذبیح کا کیا مطلب ہے سوال نمبر دو رکو کی تذبیح کیا ہے سوال نمبر تین حمد کے معنی اور سجدے کی تذبیح کیا ہے جواب نمبر ایک تذبیح کا مطلب اللہ تعالی کی پاگی بیان کرنا ہے تذبیح میں بار بار اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرح کی عیب سے پاک ہے جواب نمبر دو رکو کی تذبیح ہے سمیع اللہ لی من حمیدہ جواب نمبر تین حمد کے معنی تعریف اور شکر کے ہیں اور سجدی کی تذبیح سبحان ربی الاعلا ہے حسیث البتالبات امید کرتی ہوں آپ کو آج کا کام سمجھا گیا ہوگا اور دعا کنود زبانی یاد کریے گا آئیے دعا کنود کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخِيْرِ وَنَشْكُرُكَ وَنَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللہم اِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّا عَذَابَكَ إِنَّا عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ